اسلام علیکم ایور کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج کا جو ویلاؤگ ہے ہمارا وہ ہے کراچی کی مویشی منڈی تو اس وقت میں کراچی کی مویشی منڈی میں موجود ہوں یو پاکستان کے سب سے بڑی منڈی ہے اور ایشیا کی بھی سب سے بڑی منڈی ہے کراچی مویشی منڈی یہ جو جانور قربانی کے لیے لے آئے جاتے ہیں کراچی میں یہ ملتان سے لے کے کراچی تک یہ جو علاقے ہیں ان میں یہ جانور پا لے جاتے ہیں یعنی کہ ملتان بھاوالپر رہیمیار کا مظفرگڑ اس طرف کے جو زلے ہیں تو ان میں یہ قربانی کے جانور پا لے جاتے ہیں اندرونہ سندھ کے اندر جو ہے آپ سوچ لیں سکھر لڑکانا بدین ٹھٹھا اور ہیدر آباد میں بھی یہ جانور بڑے شوق سے پا لے جاتے ہیں اور یہ جانور اسی لیے قربانی پہ آتے ہیں کہ ان جانوروں پہ پورا سال محنت کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد اسے جو ہے اندنوں یعنی کہ عید کے قریب پروخت کیا جاتا ہے یعنی کہ کوئی جانور صرف کاس پہ کاس پہ کھاتے ہیں کچھ جانور جو ہیں وہ فیٹ وغیرہ جیسے کچھ بین کے فارمولے ہو تو وہ کھاتے ہیں تو جو گھرے لو جانور ہوتا ہے تو وہ جو فیٹ وغیرہ نہیں کھاتا اس کا گوشت اچھا بھی ہوتا ہے اور وہ صحت کے لئے بہتری بھی ہوتا ہے جو فیٹ وغیرہ اور یہ اگجیشن لگاتے ہیں تو وہ گوشت صحیح بھی نہیں ہوتا تو اس طرح کے جانور جو فارم کے جانور رہے ہیں تو اس سے بھی گریز کریں لیکن جانور جب بھی دیکھیں دیکھ کے لیں اچھا جانور لیں تو آج کا ٹوپک یہ ہی تھا کہ میں اپنے ویز وغیرہ کو کہوں کہ جانور جو بھی لیں اچھا لیں دیکھتے رہیے صدیر پاک ویلوج اور میرے چینل کو ضرور سکرائب کرنا اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کرنا اللہ حافظ